بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مہزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے کیشورت کے حوالے سے کچھ بڑی خبریں ہمارے ہاتھ لگی ہیں میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ تو عوام کو بے وقوف بنانے کے مائر ہیں وہ تو غریبوں یتیموں بے ماؤں مسکینوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے مائر ہیں ان کو تو صرف پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی صورتحال ہے کہ ان کو پیسہ ملنا چاہیے وہ عوام کو اس طرح لپیٹتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ تو سیاستدانوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں اگر تو راجہ ریاض سیاستدان ہوتا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ راجہ ریاض نے اپنی حلقے کی تمام عوام کو ایک تو اپنے پیچھے لگایا اور دوسرا ان کو بھی ڈبل شاہ والا رول ان کے لئے ادا کرتا کہ آپ پیسے لگائیں میں آپ کی پیسے ڈبل کر دوں گا آج ہم ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ راجہ ریاض کے اوپر لاہور میں جو دو مقدمات ہوئے تھے پولیس ریکارڈ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شاہ فیصل وہ شخص ہے کہ جس کی بیٹی جو ہے وہ کینسر کے مرز میں مبتلا تھی اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا شاہ فیصل کے ساتھ مل کے اور شاہ فیصل ابھی تک سیفور ایمان خان نیازی ملک نویج سردار ریاض مامون راجہ ریاض کے پیچھے ہے کیونکہ اس کی حق علال کی کمائی تھی اور اس نے تو جن بینک اکاؤنٹ سے رکم ٹرانسفر کی تھی اس کے پاس وہ بھی ثبوت ہیں آج شاہ فیصل کی زبانی کچھ چیزیں آپ کو سنائیں گے جس میں وہ راجہ ریاض کی اصلیت بتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اب کچھ اور کمیشن ایجنٹ جو بی فور یو کے کار اچیور تھے انہوں نے بھی وائس نوٹ مارکیڈ میں پھینکنا شروع کر دی ہیں اور آپ کو ایک بات یہ بتا دیں کہ راجہ ریاض جو پاکستان آیا تھا راجہ ریاض چھپ کر پاکستان آیا تھا اور چار جون یا چار جولائی یہ دو تاریخ ہیں ہمارے پاس ٹریول ہسٹری بھی آ چکی ہے کہ راجہ ریاض نے یہاں سے نہ تو وہ اسلام آد ائرپورٹ سے گیا نہ وہ لہور سے گیا وہ کراچی سے محصوب جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چھپ کے گئے اور صرف دو دنوں کے لئے وہ یہاں پہ آئے تھے کیونکہ ان کے خلاف ایف ای اے سائبر کرائم سرکل میں جو انکوائری ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے دیکھیں تائر نصیر ہواوں میں تیر چلانے کا عادی نہیں ہے راجہ ریاض کی طرح ہم تو ثبوت کے ساتھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یقین کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے وہ آپ کا اپنا شوق ہے اگر آپ کو لٹنے کا شوق ہے تو اس میں واش ٹائمز کی ٹیم کچھ نہیں کرتی شاہ فیصل کا ایک وائس نوٹ سناتا ہوں جو راجہ ریاض کی اصلیت بتا رہا ہے اور راجہ ریاض اپنے ٹھکانے جیسے ہولیے چینج کرتا ہے اسی طرح آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس بھی چینج کرتا ہے پولیس ریکارڈ منجمنٹ میں راجہ ریاض کا سیکٹر آئی اے ٹو کا ایڈریس آ رہا ہے اور وہ ایڈریس ہواوں میں اس نے لکھایا ہے کسی سے بیانہلفی لے کے اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ پر ایڈریس چینج کروایا تھا شاہ فیصل راجہ ریاض کی کیا اصلیت بتا رہا ہے جب سنیں پہلے میں اس کی فیملی بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ پنڈی میں لینڈ سیون کا ایک ایک ایڈریہ ہے وہاں پہ اس کا کوئی دادہ پر دادہ کا پرانا ایک گھر ہے جو ہے کوئی تقریباً تین مرلے کا اور وہاں پہ یہ اپنی رہتا وہاں پہ کوئی اور لوگ رہتے ہیں وہاں سے یہ شفٹ ہوا تھا لینڈ سیون نیو ایڈیا ہے لالہ زار کا ایک وہاں پہ یہ رہتا تھا پانچ مرلے کے قرائے کے گھر تھا اور اس کا بیٹا بھی فرادیا ہے وہ کال سنٹر چلاتا ہے پنڈی میں ہی اور یہ جگی پوشتی فرادیا ہے شنیل میں اس نے لوگوں کو لوٹا اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی ویب سیٹس یہ لائے ہیں اور اس میں لوگوں کو لوٹا یہ چھے آٹھ مہینے کیت بھی گزار کے آیا ہے جیل میں اس کے علاوہ اس پہ دو پرچے ہوئے ہیں وہاں ہے لہور میں ایک لڑکی کا کیس ہے اور ایک فراد کا کیس ہے جس میں اس نے چیک دیا تھا اور لاسٹ ٹائم انہوں نے اس کو لمبا کر لیا تھا ادھر ہی اچھا اس کا طریقہ وردات یہ ہے کہ جب یہ اس کے گردن پہ آپ کا ہاتھ پڑتا ہے نا تو یہ رونا شروع کر دیتا ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پوری فیملی ہسٹری ہمارے ایک دوست تھا باسد اس نے نکلوائی تھی اور اس کو ایک میسیج صرف کیا تھا کہ تو کمی کمینا ہے اور مڑ کے پھر جو ہے نا اس نے اس بندے کو پھر جواب نہیں دیا اور نہ اس کی حمد ہوئی یہ جب میازی جیل میں تھا مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے اس کو ساری انفارمیشن میں دیتا تھا اپنے پیسے میں لگاتا تھا اپنا ٹائم لگاتا تھا سب کچھ میں کرتا تھا یہ گھر پہ بیٹھ کے یہ صبح چھے بجے اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے ہاں پا جی کیا حال ہے کیا سین ہے کیا نہیں ہے ادھر سے ویڈیو بناو ادھر سے ویڈیو بناو ایون کہ جب اس نے ٹرکی کا ڈراما کیا تھا اس نے مجھے ہی بتایا تھا کہ یار آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ٹرکی گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ بھی یہ بھی ساتھ بھی بتاؤں کہ جی میں بھی ادھر ہوں ٹھیک ہے وہ بھی فرالٹا اس کے اوقات نہیں یہ پنڈی سے نہیں نکل سکتا اور اب یہ جو ٹکڑوں پہ پل رہے نا تو یہ نیازی حرامی کے ٹکڑوں پہ پل رہے جو کہ ہمارے پیسے ہیں اس کے بعد اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مجید میں قبلہ رخ مو کر کے اس نے حلف لیا کہ بندے کو باہر لے کر آتے باہر آئے گا تو کچھ دے گا اس ٹام یہ لمبی لمبی چھوڑتا تھا جی لہور کلنڈر ٹیم اس کی ہے اوہ جی اتنے پیسے اس فارما اس میں پڑے ہوئے ہیں اتنی فیکٹریہ ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے اب جب وہ باہر آیا اچھا نیازی نے مجھے خود میسیج میرے پاس پڑا ہوئے میسیج کہ جی میرے اوپر تو آپ کا بہت بڑا حسان ہے اور یہ حسان میں آپ کو چکا ہوں گا اچھا اس کے بعد یہ تو اپنے کھاتے میں تھا کیونکہ اس ٹام اس نے ایک روڑ پہ انتیس لاکھ کبل بنایا تھا اور جو کچھ تھا عدالتوں میں وہ میں کرتا تھا اور یہ اس کو بتاتا تھا کہ جی میں نے تو آج یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے اچھا جب میرا اور نیازی کام نہ سامنا ہوا اس کو میں نے پھر بتایا پھر اس نے ایک ویڈیو بھی ڈالی ہوئے اس کے یوٹیوب چینل پہ بھی بڑی ہوئے کیونکہ اس نے تو اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے بعد میں یہ مان گیا اس کے بعد نیازی بھی تھوڑا وہ ہوا تو اچھا اس ایک روڑ پہ انتیس لاکھ کے جو اس نے بل بنایا تھا نا وہ اس نے اصول کر لیا مزید کی بات یہ ہے آپ لوگوں کو میں راز کی بات بتا رہا ہوں آج اس کے علاوہ جی پھر انہوں نے بیٹھ کے پلان بنایا سیکیور رینیکس بنائی ہم نے کہا چلو یار مال تو نیازی کے پاس بہت ہے کرپٹو میں بھی ہے ہر چیز میں ہے تو یہ پیسے دے گا لوگوں کو جی تو ناظرین یہ شاہ فیصل نے راجہ ریاض کی صلیت بتائی اور راجہ ریاض کے جو صاحبزادیں ہیں علی ریاض کیونکہ وہ کسی کو فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں علی ریاض بول رہا ہوں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ریاض کا صاحبزادہ علی ریاض بول رہا ہے لیکن ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ تو نصرباز کا بیٹا ہے پھر بعد میں جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ علی ریاض کو بھی جس طرح ٹیکل کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ پہلے سکس روڈ کے اوپر کال سینٹر تھا اب یہاں سے کال سینٹر علی ریاض نے شفٹ کر دیا ہے بہریہ ڈاؤن میں اس کے ٹھکانے تک واش رائمز کی ٹیم پہنچ چکی ہے اس نے کس نام سے کال سینٹر بنایا ہے اس حوالے سے آپ کو آپ ڈیٹ کریں گے یہ ہلکی سے ہم صرف ایک پولیس ریکارڈ منیجمنٹ کی جلک آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ راجہ ریاض نومبر میں گرفتار ہوا تھا اور باقی چیزیں اس کے اوپر کل میں بیان کروں گا لیکن وہ جو کمیشن ایجنٹ جو مارکیٹ میں اب لوگوں کو چونہ لگانے کے لیے آج کے ہیں ان کا وائس نوٹ سنیں اور اس میں یہ تمام تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام وہ نصرباز ہیں کہ جو غریبوں کے پیسوں پر عیاشی مارتے ہیں اور اب یہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ جی بی فور یو کے کار ایچیور بھی کیش ورث میں آ چکے ہیں تو آپ بھی کیش ورث میں انمیسمنٹ کریں ان کا وائس نوٹ کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہو چکا ہے شاہ فیصل کا وائس نوٹ بھی تین ساڑھے تین منٹ کا تھا تو اب کل یہ ان کا جو کمیشن ایجنڈو کا وائس نوٹ ہے اور پھر کیش ورث کے حوالے سے دبائی میں یہ میں بڑے دعوے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ دبائی پولیس نے بھی راجہ ریاض کے خلاف ایک انکوائری شروع کی ہوئی ہے ہم ثبوت چلائیں گے واش ٹائمز کی ٹیم ثبوت کے اوپر بات کرے گی ہواوں میں تیر نہیں چلائے گی جسے ہم نے پولیس ریکارڈ یہ آپ کو دکھایا راجہ ریاض کا کل ہم راجہ ریاض کی تصفیریں بھی دکھائیں گے جس میں یہ جو ہے رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ فرنٹ سائیڈ پہ اس کے تھم ایمپریشن پھر اس کی پوری ہسٹری کیس کے والد کا نام کیا ہے اس کی تاریخ پیدائش کہاں کی ہے یہ کب پیدا ہوا تھا یہ کہاں کہاں پہ کیا کرتا رہے یہ کل کے پروگرام میں آپ کو چلائیں گے لیکن خدا رہا کیشورت میں انویسمنٹ کر کے اپنی رقم مت ڈبوئی گا کل سیفر احمان خان نیازی کی بھی پیشی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گیارہ تاریخ ہے سیفر احمان خان نیازی کے کیس کی اگر تو سیفر احمان خان نیازی کل اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو کچھ بڑا ہو جائے گا وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ کل عمران خان کی بھی اتصاب عدالت میں پیشی ہے اور سیفر احمان خان نیازی جس طرح گارڈز کو لے کر آتا ہے کیونکہ جو نوسرباز ہوتا ہے وہ ڈرپوک بڑا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں اگر متاثرین نے گیر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متاثرین گارڈی بھی توڑ دیں تو اس لیے وہ قرائے کے گارڈ لے کر آتا ہے دو دو چار چار ہزار رپیہ پارڈ ڈے کے اوپر جو گارڈز ملتے ہیں تاں کہ وہ اس کی سیکیورٹی کریں لیکن ان لوگوں کو ان جیسے نوسربازوں کو سیفر احمان خان نیازی ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا دیگر کئی جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو ڈگڈگی دیکھ کے بندر کی طرح ناچتے ہیں عزر حسین جیسے لوگ ہو گئے ان کے اوپر بھی کل بات کریں گے لیکن ان لوگوں کو سکون کی نیند نہیں آتی تو کیشورت ناظرین بچ کر رہیے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ